ریور کیلئے اتم مانا گیا ہے تو ہمارے منہ میں آیا کہ ہم تینوں دربے کو ملا کر کے دیرست پلاتے ہیں تو نشت رب سے ہپیٹائیڈس بی نیگٹیو ہونا چاہیے اور ہمارا سوہ بھگ ہے کہ پروفکی کرپا سے بہت سارے ہپیٹائیڈس بی کے روگیوں کو پنر نبا مول شیوناک کی چھال اور ہم نے ساتھ میں پلائیا بھومی آولا بھومی آولا بھی سیجنل پودا ہوتا ہے اور بہت سارے جو اسدھے جو پیلیا کے روگی ہیں ان روگیوں کے لئے پنر نبا سے بڑھ کر کے کوئی بھی اوشدی نہیں ہے آپ کے پیلیا کو ٹھک کرنے کے لئے آئیرویت کی سپرسدہ اوشدی ہے آپ کے لیبر کے لئے تو جن کو پیلیا ہے بلروبین ڈاؤن نہیں آرہا ہے ایس جیوٹی ایس جی پی ٹی بڑے ہوئے ہیں اور سری بلکل پیلا پڑ گیا ہے تو اس کے لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیلیا میں کسی پودے کا مالا بنا کر کے پہنائے جاتا ہے واسطہ میں جو مالا بنایا جاتا ہے وہ اس کی جڑ کے ٹکڑوں کو مالا بنوا کر کے دھاگے میں باندھ کر کے وہ گلے میں پہنا دیتے ہیں یہاں ایک انسندھان کا ویشہ ہے نشیط رب سے ہمارے ویگیانیکوں کو ہمارے ڈاکٹرز کو اس ویشہ میں کام کرنا چاہیے کہ اس کے صرف دھارن کرنے ماتر سے پینے سے تو پیلیا ٹھیک ہوتا ہی ہے صرف اس کے ٹکڑوں کو یعنی ہم مالا بنا کر کے دھاگے میں پیرو کر کے یعنی گلے میں دھارن کرتے ہیں تو اس سے بھی پیلیا جیسی بہنک بیماری سے مکتے مل جاتی ہیں تو اس کے اندر نشیط رب سے کچھ ایسے تطو ہیں ایسے گن ہیں جن کو لے کر کے آج آوشکتہ ہے انسندھان کی یہاں پونہ سکتی ہے حالا کی باد میں کہتے ہیں کہ وہ مالا پہنا کر کے پھر اس کو پیلیا کو جھاڑتے ہیں جھڑنے سے پیلیا ٹھیک ہو نہ ہو پرانتو اس کو دھارن کرنے سے پیلیا ست پرتیشت ٹھیک ہو جاتا ہے نشیط رب سے اس میں لاب ہوتا ہے تو ایسی دیبے اوشدی کے پردی ہمیں انشندھان کرنا چاہیے خوش کرنا چاہیے اس کے پیچھے چھیپ ہوئی ویگیانکتہ کو اس کے پیچھے چھیپا ہوا جو رہسے ہے اس دوائی کی جو اوشدی ہے اس جڑی کی جو دیبیتہ ہے اس جڑی کی جو یہ وشیستہ ہے اس کا ہمیں خوش کرنا چاہیے اس کے اتیرکت جن کو پیلیا ہے ان کی جڑ کو یہ دی آپ اتنے ماترہ میں کوٹ کر کے یہ دی صبح شام پیلا دیتے ہیں رس نکال کر کے تو پیلیا میں شد پرتیشت لاب ہو جاتا ہے یہ دی تاجی جڑی نہ بھی ملے انہیں تصرف پننبہ مول بجار سے لے کر کے اس کا کاڑھا بنا کر کے بھی یہ دی آپ پرادہ سائم سے بن کرتے ہیں تو آپ کے لیور سمبندی جو بیماری ہے تو اس میں آپ کو بھرپور لاب ملے گا یہاں ایک بہت ہی اتم اور ایک دیوے افشدی ہے حالانکہ ہم لوگ ایک سروکلپ قواد کر کے بناتے ہیں اس کے اندر یہی تین درب ہیں بھومی آولا ہے مکوی بیج ہے اپننبہ مول ہے تینوں چیز کو ملا کر کے بنائے ہوا ہے وہ سروکلپ قواد بھی کام کرتا ہے سب طرح ہے کہ آپ کے سوجن میں شوتھ میں لیور میں اور یا اس طرح کی کوئی بھی شوتھ جنہ ویادی ہو اس میں وہ اتینت ہی کارگر ہے بہت ہی گنکاری ہے تو اس کے لئے بھی آپ سروکلپ قواد کا بھی پریوک کر سکتے ہیں انہیں تصرف پننبہ مول بجار سے لے کر کے اس کا کاڑھا بنا کر کے بھی یا آپ پرادہ سائم سے بن کرتے ہیں تو آپ کے لیور سمبندی جو بیماری ہے سوجن سمبندی جو بیماری ہے یا کسی بھی طرح کے پیلیا سے سمبندیت کوئی بھی روگ ہے تو اس میں آپ کو بھرپور لاب ملے گا یہاں ایک بہت ہی اتم اور ایک دیوی اوشدی ہے اس کے علاوہ آپ اس کو پریوک کر سکتے ہیں خانسی میں یا دی اس پننبہ مول کی جڑ چار پانچ گرام اور تین چار پتیاں تلسی اور ایک دو کالی مرچ کالی مرچ تلسی اور پننبہ مول یا دی اس کو اوبال کر کے پیتے ہیں تو آپ کو پورا لاب ملے گا اس سے کتنے بھی پورانی خانسی ہو ہمیشہ کھلی ہو جائے گی چھٹی بہت ہی اچھی چیز ہے اس کا آپ پورانی خانسی میں بھی پریوک کر سکتے ہیں اور جن کو بہت پورانا بخار ہو ٹوٹ نہیں رہا ہو کسی بھی طرح سے بخار ٹھیک نہیں رہا ہو ان کے لئے یہاں امرید کی طرح سے کام کرتا ہے پننبہ کی جو جڑ ہے اس کی جو مول ہے مول اس کو ٹکڑے کو لے لیں پورے ٹکڑے کو کوٹ کر کے پاودر کر لیں اس میں تھوڑا سا گلوے تاجی ہو یا سوکھی گلوے اور اس میں تھوڑا سا ملا رہے ہیں تلسک کے پتیاں اور اس کو ملا کر کے کارہ بنا کر کے بھی ہیں یا مترج بھی ہے اس سے آپ کا پیشہ بھی کھل کر کے آئے گا اور اس سے جو آپ کے شریع کے جو ٹاکسنس ہیں ویجاتی اتتو ہیں جو روک کے روگانو ہیں جو جیوانو اور وشانو ہیں وہ سب نکل جائیں گے اور آپ کو پورا کا پورا لاب ہوگا آپ کے بخار میں اور آپ کے کتنی بھی پورانی کسی بھی کانڈ سے ہونے والے بار بار ہونے والا جو فیور ہے اس میں آپ کو پھرپور لاب ملے گا اس سے اس کے اتیرکتہ بچوں کو خانسی ہو اور کچھ نہیں تو اس جڑ کو تھوڑی سی گھس لیں گھس کر کے اس جڑ میں تھوڑا سا شہد ملا کر کے بچوں کو چٹا دیں تو جو بچوں کی خانسی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ چھوٹے بچے ہیں اس کے جڑ کو کوٹ کر کے رس نکالیں دس گرامہ آپ پنن نبا کا رس اور اس رس میں ملا لیں لگ بگ ایک دو گرام پپلی کا چورن اور دو چمز شہد ملا رہیں اس کو ملا کر کے چھوٹا بچہ ہے تو لگ بگ دو دو چار چار بوند دن میں آپ پانچ سات بار چٹا سکتے ہیں ایک دو سال کا بچہ انہ لینے لائق ہے تو اس کو تھوڑی جیدہ ماترہ میں دے سکتے ہیں اب آدھا دہ چمز بھی اس کو دے سکتے ہیں تو اس سے آپ دیکھیں گے جو بچوں کے شوت ہیں سوجن ہیں کف ہے بلگم ہے یا اس طرح کی فیور یا اس طرح کی وائرل ٹائپ کسی بھی طرح کی کوئی بھی پریشانی ہے انفیکشن ہوگا بار بار ہو جاتا ہو تو اس کے لئے یہاں بہت گنکاری اور بہت اتمن پریوگ ہے بچوں کے خانسے میں آپ اس کا پریوگ کر سکتے ہیں بچوں کے روگ میں بچوں کی پریشانی میں یہاں باستہ میں ایک بہت ہی اتمن پریوگ ہے اس کے اترکتے جن کو اُلٹی ہوتی ہو میں نے ایسے ایسے روگی کے اوپر اس کا پریوگ کیا ہے اس کے سندرب میں میں ایک اور گھٹنا آپ کو سنانا چاہتا ہوں کیونکہ ان جڑی بوٹیوں کا جان جو ہمیں ملا ہے رشی پرمپرہ سے جو ہمیں ملا ہے گرامین سودور آدیباشی شتر میں رہنے والے ان ہجاروں بھائی بہنوں کے دوارہ جنہوں نے آج بھی اس کو جیویت رکھا ہوا ہے ایک ایک جڑی کا ہی سہ وہ وعدے نہیں ہوتے ہیں وہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتے ہیں پنا ربھی پرمپرہ سے کنی روگوں میں وہ ایک ایک اوستدی کو دے کر کے وہاں لا پہنچاتے ہیں لوگوں کے لیے وہاں کام کرتے ہیں بہت ہی اچھی طرح سے وہ لوگ چکت سا سفلتا پونہ ڈھنگ سے کرتے ہیں تو اے دی ایسے